تم غلامی کرو گے یہ آزاد قوم ہے ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے زندگی مقابلے کا نام ہے انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے تو چیمپین ہوتا ہے اس کو ہار ہرا نہیں سکتی اگر میں سپورٹس نہ کھیلتا تو میں بائی سال سیاست میں مقابلہ نہ کرتا بہت پہلے ہار مان جگہ ہوتا میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں یہ جو میرے گھٹیا مخالف چھپیس سال سے میرے اکردار کوشی کر رہے ہیں چھپیس سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائی ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کی شان دیکھو آج اب کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے ہوسنا افضائی کر رہے ہیں کیونکہ میرے پاکستانیوں یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لئے ادھر تو میں بند تھا آفس میں سارا دن کام وزن بھی میرا بڑھ گیا کہ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ میں بھی عوام کے بیچ میں آؤ غیرت بند پاکستانیوں ہم کسی بے غیرت حکومت تو نہیں مانتے یہ قوم ان ڈاکووں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی اور میں ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا اپنی غیرت مند عوام کو ان بے غیرتوں کے خلاف کھلا کروں گا کہ جو آپ عوام کو اب نکلتا دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح عوام سڑکوں پہ نہیں نکلی جو انشاءاللہ میں سر کو پہ نکالوں گا جب بھی پاکستان کا کوئی بھی وزیر آزم اس کو ہٹایا جاتا